نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اپنے رب کے راستے کی طرف اور رب کا راستہ کونسا دین اسلام اللہ کا راستہ صراط مستقیم کیسے بلاو بالحکمتی حکمت کے ساتھ والمعزت الحسنتی اور امدہ نصیحت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ و جادل ہم اور مجادلہ کرو ان سے مباحثہ کرو ان سے بللتی ساتھ اس طریقے کے ہی احسن جو سب سے اچھا بہترین ہو ان رب کا بے شک تیرا رب ہوا وہ اعلم زیادہ جانتا ہے کس کو بمن اس کو جو دلہ بھٹک گیا بہگ گیا ان سبیل ہی اس کے راستے سے یعنی صراط مستقیم سے ہٹ گیا وہ ہوا اور وہ اعلم زیادہ جانتا ہے خوب جانتا ہے بالمحتدین ہدایتی آفتہ لوگوں کو ہدایت پانے والوں کو نعمتوں کی شکر گزاری کی بات ہو رہی تھی اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ سب سے بہترین نعمت نعمت اسلام ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نعمت قرار دیتا ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے اور نعمت کے شکر میں اس نعمت کا صحیح استعمال اور اس نعمت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمت اسلام کا شکر کوئی بھی شخص کیسے ادا کر سکتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے مثلا اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ تم اس نعمت پر جو اللہ نے اسلام کی شکل میں تمہیں دی شکر ادا کرو تو آپ کہیں گے کہ بہت شکر اللہ کا ہم بہت خوش ہیں بہت شکر گزار ہیں تو کیا یہ شکر کافی ہوگا کیا شکر ادا ہو جائے گا کیسے ادا ہوگا جب دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لائیں گے تو اس لئے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ خطاب ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو نعمت نبوت بھی ادا کی تھی تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نعمت کا شکرانہ کیسے ہوگا ادعو الہ سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے کر اور رب کے راستے کی طرف دعوت دین کی طرف لوگوں کو بلانا خواہ ان کو جو دین سے باہر ہے خواہ وہ جو زبانی کلامی دین کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دین کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے ان دونوں کو ہی دین کی روح کی طرف لانا یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے جس سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے احسن بات کس کی ہو سکتی اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے اچھی بات قرار دیا بہترین بات وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ تو دعوت الى اللہ کا کام بہترین کام ہے یہ وہ کام ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا تھا یہ وہ کام ہے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء اسی کام کے لئے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا وَدَعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَمْ مُنِیرَا کہ آپ اللہ کے اذن سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے جنہوں نے جب پہلی مرتبہ قرآن پاک سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فوراں ہی انہوں نے کیا کام کیا پہلا سنتے ہی واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے ان کو بھی اسلام کی طرف بلائیا يَا قَوْمَنَا عَجِيبُوا دَعِيَ اللَّهِ اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار سنو اس کا جواب دو صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ ان میں سے جو مسلمان ہوتا اس کا پہلا کام کیا ہوتا فوراں اپنے قبیلے کو اپنے خاندان کو اس کی دعوت دیتا یہ الگ بات ہے کہ وہ کوئی مانتا یا نہیں مانتا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے کیا کیا فوراں پلٹے اور اپنے قریبی دوستوں کے اس کی دعوت دی عبد الرحمن بن نوف اور دوسرے صحابہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے بہت سے لوگ اس میں کیا شرط لگاتے رہتے ہیں کہ جب وہ ہم بہت پارسا ہو جائیں گے جب ہم بہت بڑے عالم ہو جائیں گے یا بہت بڑے ماہر ہو جائیں گے پھر ہم اوروں کو بھی اس چیز کی طرف بلائیں گے لیکن عصوہ حسنہ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جس نے یہ نعمت پا لی اور اس نے اس نعمت کی شکر گزاری کی تو جو بھی قریب ترین تھا اس کی اس سے فکر ہوئی کہ اگر مجھے یہ نعمت مل گئی ہے تو جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ اس سے محروم کیوں لیکن ساتھی طریقہ بتا دیا گیا بالحکمتی حکمت کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ دلیل کے ساتھ موقع کی مناسبت کے ساتھ دوسرے کی ذہنی اور فکری ریایت رکھتے ہوئے اور صرف دلائل کے ساتھ نہیں بلکہ والمعزت الحسنہ امدہ نصیحت کے ساتھ معزہ کا لفظ جو ہے وعظ سے نکلا ہے اور وعظ کس کو کہتے ہیں ایسی بھلائی کی بات جس سے دل نرم ہو جائیں جس سے دلوں میں خوف خدا آئے یعنی دوسرے کو ایسے طریقے سے دین کی طرف بلاؤ کہ ان کے دلوں پہ جا کے بات لگے حکمت اور معزت دو چیزوں کا بہترین کمبینیشن یہاں بتایا گیا کہ ایک طرف دلائل بھی ہو لوجک ہو بات میں اور دوسری طرف محض خوشک دلائل نہ ہو دوسرے کو ہرانے کی بات نہ ہو بلکہ معزت بھی ہو نصیحت ہو دل مہنے والی بات ہو دلوں کو نرم کونسی بات کرتی محض دلائل دلائل صرف نہیں کام کرتے دلائل سے کوئی شخص کنونس ہو سکتا ہے لیکن مان نہیں سکتا مانے گا تب جب آپ اس کے دل کو حرکت میں لے آئیں گے اور دلوں کو حرکت میں لانے کے لیے محبت اور خیرخواہی کی ضرورت ہوتی جس درجے کی محبت اور تڑپ آپ کے دل میں ہوگی ویسی ہی وہ دوسرے کے دل پہ جا کے لگے گی جیسے وہ آتا نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پروازم اگر رکھتی ہے از دل خیزت بر دل ریزت فارسی کا محابرہ ہے کہ جو چیز دل سے اٹھتی ہے اس کی جگہ دل ہی ہے وہ دل پہ ہی جا کے لگتی ہے یعنی جو چیز دل سے نکلے گی وہ دل پہ ہی لگے گی جا کے اگر دل کے اندر محبت ہے اور دوسرے کی خیر مطلوب ہے تو وہ اس کے دل کو ضرور نرم کرے گی جا کے لیکن اگر کوئی بات محض آپ دماغ سے مگر تقریر کے طور پہ صرف آپ دلیل پہ دلیل دیتے چلے جا رہے تو وہ دل کو نہیں جا کے چھوٹی پھر اسی طرح یہ ہے کہ طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں کچھ لوگ لوجک کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں یا بعض پڑے لکھے لوگ یا خواست جو ہوتے ہیں وہ باز وقت دلائل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ عام طور پر دلائل کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ان کو ایسی بات چاہیے ہوتی ہے جو ان کے دل کو نرم کر دے ان کے دل کو لگ جائے اور جب ان کے دل کو لگ جاتی ہے تو پھر وہ کر جاتے ہیں تو یہاں پر کیا کہا گیا اُدْعُوا الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ اور ان سے بحث کیجئے جدال جدل سے ہے جھگڑے کو کہتے ہیں کس جھگڑے کو جدال جس میں ایک فریق دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرے یعنی باتوں کے ساتھ یعنی مباحثہ مراد ہے مناظرہ مراد ہے آرگیومنٹ کانٹسٹ ڈیبیٹ ایسی ڈیبیٹ ہو جو احسن طریقے کی ہو وہ احسن طریقہ کیا ہو سکتا ہے کسی بھی کام کے احسن ہونے کے لئے دو شرائط ہیں ایک کی ایک نیت خالص ہو صرف اللہ کی رضا کے لئے ہو کوئی کام جب وہ احسن بنتا ہے یعنی جب آپ کسی سے جھگڑیں تو اپنے کسی ذاتی انتقام کے لئے نہیں عام طور پر ہم کب بحث میں پڑھتے ہیں یا دوسرے سے جرہ کب کرتے ہیں جب ہمیں کوئی بات بری لگتی اپنی انعا کی تسکین کے لئے یا اپنی سیٹسفیکشن کے لئے یا اپنے اوپر سے الزام اتارنے کے لئے اس وقت ہم خوب باتیں کرتے ہیں لیکن جب نیت اللہ کے لئے خالص ہوگی تو جب ہم بات بھی کریں گے تو وہ بات بھی جچی تلی اور نپی تلی ہوگی جذباتیت سے خالی ہوگی ایموشنل رویہ نہیں ہوگا جادلہم باللتی ہی احسن اس میں نرمی ہوگی اس میں محبت ہوگی اور احسن عمل کی دوسری شرط کیا ہے طریقہ سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انقلاب بھی کوئی برپا کر سکا انسانوں کی تاریخ میں یا انسانوں کے دل و دماغ میں نہیں لیکن آپ کا بحث مباحثہ کیسا ہوتا تھا یعنی آپ نے جب غفد نجران کے ساتھ گفتگو کی یا مشرقین مکج کے ساتھ جب آپ کی گفتگو ہوتی تھی تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا کیا آپ اس میں فائر بیک کر رہے ہوتے تھے یا آپ اس میں کوئی غیز و غزب دکھا رہے ہوتے تھے یا آپ اس میں شور ہنگامہ کر رہے ہوتے تھے یا کس قسم کا وہ مناظرہ ہوتا تھا اللہ تی احسن کون سا ہے جو آپ کے طریقے کے مطابق ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ آرگیو کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھنڈے دل کے ساتھ جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے نفرت پر مبنی نہیں اللہ کی خاطر اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں خاص طور پر اہل کتاب کے ساتھ جدال کی بات آتی وہ آیت کیا ہے وَلَا تُجَادِلُوْ اَحْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِ ہی احسن کہ اہل کتاب کے ساتھ جدال مت کرو مگر اس طریقے پر جو آحسن ہو اِلَّا الَّذِينَ اَزَلَا مُومِن ہوں مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے ان کے ساتھ تو پھر جدال کام نہیں آئے گا تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی سچا مسلم ہے تو اس کے اندر ساری انسانیت کی خیرخواہی ہو اور جو خیرخواہ ہوگا وہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں کیونکہ اس کے لئے اس کا دین اس کی اپنی ذات سے بڑی چیز ہے وہ دین کی طرف پوری سچائز خلوص اور ہمدردی سے لوگوں کو بلائے گا جس میں حکمت بھی ہوگی اور اچھی نصیحت بھی ہوگی دلوں کو مہنے والی باتیں ہوں گی اور بہترین انداز سے مناظرہ ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل کتاب کو اس آیت پر مبنی آپ نے رومیوں کے بادشاہ کو خط لکھا تھا تو خط کا خطاب کیا تھا عظیم الروم کہہ کے اس کو پکارا تھا یعنی بادشاہ کو لکھ رہے تھے آپ اسلام کی طرح بلائے تھے لیکن آپ دیکھئے کہ ٹائٹل اس کو جو اس کے ملک کے لوگ اس کو دیتے تھے عظیم الروم آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انزل الناسہ منازلہ ہم لوگوں کو ان کے منازل اور درجوں پر رکھو اگر کوئی شخص اپنی قوم کے اندر محترم ہے تو تم بھی اس کو احترام دو یہ نہ کہو کہ اس کا کہا احترام یہ تو مسلمانی نہیں انسانی جان سب محترم ہے تو کسی بھی انسان کے ساتھ اگر آپ احترام سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ قرآن پاک میں یا اہل الكتاب کہہ کے پکارا گیا اے پیپل آف بک ایسے نام سے نہیں پکارا گیا جو ان کو ناپسند ہو پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرتے تھے تو اس میں بھی کہتے تھے ماں بالو اقوام ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں لیکن جدال یا مباحثہ اس وقت اس میں گرمہ گرمی آتی ہے جب بحث کرنے والے کو یا تو اپنے علم کی برطری جتانہ مقصود ہوتی تو وہ اس علم کے غرور میں مبتلا ہو کے اپنی آواز بھی بہت بلند کرے گا چیخے چلائے گا یا اس کے ایکشن بھی پھر اسی طرح ہوں گے جس میں تکبر اور اپنی ذاتی بڑھائی پائی جائے گی لیکن جب پیغام پہنچانے والے کی ساری نظر اس پہ ہوتی ہے کہ پیغام پہنچ جائے مقصد پورا ہو جائے تو پھر اس کے رویے میں کوئی ایروگنس نہیں ہو سکتی سختی نہیں ہو سکتی پھر اس کے اندر نرمی ہوگی سیلف کنٹرول ہوگا وہ ایموشنل نہیں ہوگا اس کے اندر دوسرے پر زیادتی کرنے کی خواہش نہیں ہوگی اس کے اندر کسی ذاتی جیت کی خواہش نہیں ہوگی وہ کسی مقابلے میں اس لئے شریک نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے وہ تو دین کی عزت اور دین کی خدمت کے لئے یہ سب کام کرے گا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پیغمبروں کا عصوہ حسنہ ہمارے سامنے ہیں نو علیہ السلام کی قوم نے ان کو کیا کہا تھا پیچھے پڑھ چکے آپ کچھ یاد ہے کیا الزام لگایا تھا انہوں نے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي دَلَالِ مُبِين کیا کہا یا قوم لیسا بھی دلالہ کوئی فعل تو بات نہیں کی یہاں تم ہوگے گمراہ نہیں لیسا بھی دلالہ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حود علیہ السلام ان کو ان کی قوم نے کیا کہا انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ ہم تمہیں ہماکت میں مبتلا پاتے ہیں وَإِنَّا لَنَزُنُّكَ مِنَ الْقَازِبِينَ تم تو ہمیں جھوٹے نظر آتے ہو اب آپ کو کوئی پاگل ہو جھوٹا کہے آپ جواب میں کیا کریں گے اس کے ساتھ تم تو نرے پاگل ہو اگر آپ کو ذراپرسنلی لینے اس کو اپنے اوپر یا کوئی جھوٹا کہہ کے پکارے آپ کو پھر آپ اس سے کریں خیر خائی پھر کنٹرول رہ کے بات کریں کہیں گے اِنَا قَعُ اُمِلَایِ سَبِي صَفَاحَةٌ اے میری قوم میں کسی ہماکت میں مبتلا نہیں کتنا ٹھنڈا جواب ہے کوئی بحث نہیں شایب علیہ السلام کو انہوں نے نماز کا تانہ دیا تھا اَسَلَاطُكَ تَأْمُرُكَ اَنَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ عَبَاؤُنَ انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا اِنْ اُرِیدُوا إِلَّا الْإِصْلَاحِ میں تو اصلاح چاہتا ہوں مَسْتَطَعَتُو جو میری استطاعت میں پیچھے سارے آپ خود یہ مقال میں لکھ چکے ہوں گے اپنے اس آسائنمنٹ میں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا تھا فیرون کے دربار میں کیا خاص نصیحت کر کے بھیجا گیا تھا اِذَبِ الْا فِرَعُونَ اِنَّهُ تَغَا فَقُلْ هَلَّكَ إِلَا اَن تَزَكَّ وَأَهْدِيَكَ إِلَا رَبِّكَ فَتَخْشَ هَلَّكَ إِلَا اَن تَزَكَّ انداز آپ دیکھیں سوالی انداز ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور حارون دونوں کو کیا کہا گیا تھا علیہ السلام کو فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنًا جا کے اس سے نرمی سے بات کرنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَ شاید نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے فیرون جیسے متکبر کے سامنے بات کرتے ہوئے کیا کرنا نرمی سے اور پھر فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ یہ رسول تو مجنون معلوم ہوتے ہیں اور پھر جتنے سوال کیے مزاق میں موسیٰ علیہ السلام نے جدال میں جوابن کیسے جواب دیئے جب رب العالمین کے بارے پوچھے وہ اتنے خوبصورت انداز میں اپنے مقصد پر فوکس رکھتے ہیں اور درست جواب دیتے چلے جاتے ہیں کہہ کہتے ہیں ربکم وربو آبائکم العبالین تمہارا رب اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب پھر وہ کہتے ہیں یہ تو رسول تو مجنون معلوم ہوتے تو وہ کہتے ہیں رب المشرق والمغرب مما بینہما لیکن کسی بات پر اپنڈ نہیں ہوتے کسی بات پر برہم نہیں ہوتے کسی بات پر غصے میں نہیں آتے جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے یہ ہے اصوہ حسنہ یہ ہے دین کی طرف بلانے کا طریقہ ہم عام طور پر کیا سمجھتے چونکہ ہم حق پر ہیں ہم سچ بتا رہے ہیں ہم تمہیں نیکیت کے طرف بلا رہے ہیں ہم تمہارا بھلا کر رہے ہیں لہٰذا تم ہماری غزبناکی سنو تو اس سے کیا ہوتا ہے نہیں سنتے تو نہ سنو خود ہی عذاب آئے گا خود ہی پکڑے جاؤ گے تو پھر سمجھ آ جائے گی تو ایک مومن کا ایک دائی کا رویہ یہ نہیں ہوتا آپ دیکھئے کہ اس وقت جو صورتحال دنیا میں ہو رہی ہے اور جو کچھ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے ساتھ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے یہ تو right from the beginning یہ سب کچھ ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود تھے تو آپ نے کیا کیا وہ عورت جو آپ پر کھوڑا پھیکتی تھی آپ نے جواب میں کیا کیا اس کے ساتھ کیا کیا وہ روز کھوڑا پھیکتی تھی بلا ناغہ صرف ایک دن نہیں روز اور آپ کیسے گزرتے تھے کوئی جوابی کاروائی نہیں کرتے تھے اور اگلے دن پھر وہ ہی پھر ایک دن جب وہ نہیں آئی پوچھا وہ کہاں گئی پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے آج آپ اس کا حال پوچھنے چلے جاتے کیا وہ مسلمان نہ ہوگی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ابو لہب کی بیوی نے آپ کو مضمم کہا تو آپ نے جواب کیا دیا وہ مجھے نہیں کہہ رہی کیونکہ میرا تو یہ نام ہی نہیں میں تو محمد ہوں تو اس لئے وہ تو میرے بارے میں ہے ہی نہیں ایک نہیں بے شمار مثالے ہیں کہ جس میں آپ نے اپنی ذات کے لیے لوگوں سے انتقام نہیں لیا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کے قریب آتا وہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے آپ کا ہو جاتا آپ کا دین اختیار کر لیتا آج ہم آپ کے پیروکار ہیں ٹھیک ہے ہمیں اتنی اجازت ہے اگر تم بدلہ لینا چاہو تو جتنا کیا گیا اتنا کر سکتے اس سے آگے نہیں نکل سکتے لیکن بحث کرنا ہے مباحثہ کرنا ہے جو کچھ مگر حدود کے اندر حدود سے واہر نہیں ہے ایسی جذباتیت نہیں کہ جس کی وجہ سے الٹا ہمارا دین بدنام ہو خوبصورت انداز احتجاج کرو مگر پیس فولی صبر کے ساتھ اور اسلام کی حقیقت بتاؤ پیار محبت سے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمتی والمعزت الحسنہ کہاں ہے معزت حسنہ کہاں ہے دلوں کو مہ لینے والے انداز کہ جس میں لوگوں کو صرف غم اور غصے کے اظہار کے ساتھ نہیں ان کے بھی ضمیر ہیں ان کے ضمیر کو ان کے شعور کو ان کے دلوں کو جھنجوڑا جائے کہ کیا کوئی بھی شخص اپنے باپ کے لیے اپنے کسی لیڈر کے لیے اپنے کسی محترم ہستی کے لیے ایسا کر سکتا ہے کوئی بھی اپنے بڑے کے لیے ایسا نہیں کرتا اور پھر یہ کہ سب سے اہم بات اگر ہم اپنا اصل کام کرتے ہوں تو یہ دن نہ آئیں یہ سب کچھ ہم دوسرے کے خاطر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی زیادتی اور اس کا ظلم ہے لیکن ہم خود جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں انہیں دین کی طرف پیار محبت سے نہ بولا کے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملوک کو خط لکھے تھے تو ان کے ریاکشن مختلف تھے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کے بھیجے ہوئے ایلچی کو آپ کے بھیجے ہوئے جو مشن تھے ان کو عزت دی اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کا خط پھاڑ دیا لیکن آپ کا ریاکشن اس پہ کیا تھا جب پرویز نے آپ کا خط پھاڑا تھا جو ایرانیوں کا بادشاہ تھا تو آپ نے کیا کہا تھا اس موقع پر اس نے خط نہیں پڑا اس نے اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دی کہ جب کوئی شخص غصے میں آکے ایسا ریاکشن ظاہر کرتا ہے تو دوسرے کو نہیں دراصل خود کو نقصان دیتا ہے خود کو نقصان دیتا ہے اور ہم اس وقت یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کبھی بھی نیگٹیو ریاکشن پوزیٹیو اثرات پیدا نہیں کیا کرتا مصبت نتائج کے لیے مصبت رویہ ہی کام کرتا ہے اور اسی چیز کی طرف ہمارا دین ہمیں بلاتا ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمتی والمعزت الحسنتی اور جہاں جھگڑے کی ضرورت بھی پیش آئے تو جھگڑا بھی کیسے کرو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيهِ اَحْسَنْ وہاں بھی تمہیں احسن رویہ اختیار کرنا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ بے شک تیرہ رب وہ خوب جانتا ہے کون بہکا ہوا ہے اپنا معاملہ کس کے ساتھ رکھو اپنے رب کے ساتھ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو کہ کون ہدایت پر ہے اور کون بگڑا ہوا ہے اور کون بہکا ہوا ہے یہ تو اس کو پتا ہے آپ دیکھئے کہ غلط کام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے کوئی بھی کرے لیکن ہم دوسروں کے غلطیوں کو تو دیکھنے کے لئے ہر دم تیار رہتے ہیں ہم اپنی غلطیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں ہم میں سے ہر اپنی ذاتی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور آپ کے طریقے کی کیسے کیسے مخالفت کر رہے ہیں کیا ہم چلتا پھرتا مزاق نہیں ہے دین کا ہم خود اگر ہمیں بیٹھ کے کھانا نہیں آتا اگر ہمیں دائیں ہاں سے کھانا نہیں آتا چھوٹی چھوٹی سنتیں تو ہم کس چیز کا نمونہ اور مثال پیش کر رہے ہیں لیکن جب کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو اس وقت ہم محبت کے دعوے کرنے لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا میار کیا بتایا جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا کیا ہم سب پر آپ کی اطاعت لازم نہیں ہیں لیکن ہم دن رات آپ کی نافرمانی کریں ہمارا کون سا کام آپ کے طریقے پر ہے دین کی نمائندگی یہ تبلیغ کا معاملہ ہو کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا ہمارا چلنا پھرنا گفتگو کرنا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا وہ سنت کے مطابق ہے دن رات تو سنت کی خلاف عرضی ہم خود کر رہے ہیں اگر ہم خود سنت کے پیروکار ہوں کسی کو جڑت ہی نہ ہو کہ کوئی ایسا کر سکے یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے اور وہ کمزوری ہمارے اپنے کردار کی کمزوری ہے ہمارے کردار کی کمزوری ہے اگر ہمارے کردار مضبوط ہوں اور ہم آپ کے اس وعہ حسنہ کی پیروی کرتے نظر آئیں آپ کے طریقے پہ ہم چلتے نظر آئیں تو سب کو پتا ہو کہ یہ اتنے مخلص لوگ ہیں اتنے سچے لوگ ہیں کہ یہ تو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہر چیز میں ان کی پیروی کر رہے ہیں جب ہماری اپنی مجلسوں کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اداروں کے اندر لوگ عملاً سنت کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں سنت کی اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں مسنون داڑی پہ ہم ہستے ہیں لباس پہ ہم ہستے ہیں بہت سے طریقوں پہ ہم ہستے ہیں کوئی اور نہیں ہم خود آپ دیکھئے ایک عام محابرہ ہے اگر کوئی ینگ بچہ داڑی رکھ لے تو خود مسلمان اس کو کیا کہتے ہیں تم کیا کیا کارٹون بن گئے ہو کہتے ہیں نا خود مسلمان مسلمانوں کو کہتے ہیں حالانکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں سنت کے پیر بھی کر رہے ہوتے ہیں ہجاب پہ ہم ہستے ہیں اپنی دینی شعار پہ ہم ہستے ہیں ہماری مجلسوں میں یہ ساری چیزیں ایک مزاق بن گئی ہیں تو یہ تو ہمارا آئینہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے پھر فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم کو بدلہ لینا ہے فَعَاقِبُوْ تو بدلہ لے لو لیکن کیسا بِمِثْلْ مَانِنْ دُسْكَجُوْ مَا اُقِبْتُمْ بِهْ جو تمہیں سزا دی گئی عَاقَبَة اور عُقِبَة یہ سب این قَافْبِسیں عَقَبْ کہتے ہیں ایڑی کو یا پیچھے کو آقِبت کیا ہوتی ہے سزا جو کسی کے پیچھے لگ کر اس کو دی جاتی ہے یا کسی کام میں نتیجے کے طور پر جو سزا دی جاتی ہے عقاب بھی اسی سے اسی سے پھر بدلے کا معنی بھی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تمہاری ذات کے ساتھ یا تمہارے دین کے ساتھ یا تمہارے نبی کے ساتھ یا تمہاری کتاب کے ساتھ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ تو تمہیں حق ہے کس چیز کا فَآقِبُ بدلہ لینے کا لیکن کتنا بِمِثْل بس اتنا آگے نہیں بڑھ سکتے دوسروں کی عمارتیں نہیں جلا سکتے ان کی جانیں نہیں لے سکتے بِمِثْل اس کی طرح مَا اُقِبْتُمْ بھی جو تمہیں سزا دی گئی جو تمہارے ساتھ کیا گیا اور یہ کس لیے اجازت دی گئی کیونکہ انسان کمزور ہے انسانی کمزوری کی ریایت رکھتے ہوئے لیکن وَلَئِنْ سَبَرْتُمْ اور البتہ اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِسَّابِرِينَ تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لئے اور صبر کیا ہوتا ہے رک جانا اپنے آپ کو منفی رویے سے روک لینا یعنی جوابی کاروائی کی اجازت تو ہے لیکن اصل کردار صبر کا کردار ہے سورت شورہ آیت فورٹی میں آتا ہے جزاؤ سیئت سیئت مسلوہ فَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ أَلَى اللَّهِ المائدہ فورٹی فائی میں آتا ہے وَالجُرُوحَ قِسَاس فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہیں انسانوں میں اٹکیوی ہوتی ہیں وہ ہر چیز کو انسانوں کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں صرف لوگوں کی کاروائیاں اور لوگوں کے کام اور لوگوں کے طریقے اور لوگوں انہی کو اہمیت دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہ لوگوں میں نہیں خدا میں اٹکیوی ہوتی ہے وہ ہر ایکشن کو چھوٹا ہو یا بڑا تنہائی میں کریں یا سب کے سامنے کریں کس طرح دیکھتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا یعنی ایک یہ رویہ ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے لوگ کیا کہیں گے اور ایک یہ رویہ ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے وہ کیا کہے گا اللہ کیا کہے گا کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے صبر وہ کر سکتا ہے جو کسی بھی چیز کو صرف اللہ کی نگاہ سے دیکھے کہ اللہ تو دیکھتا ہے اللہ تو جانتا ہے مسئلہ اگر آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے اب جو لوگ لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں وہ فوراں کیا کریں گے صفحیہ پیش کریں گے اور فوراں ایک ریاکشنری رویہ اختیار کریں گے کہ سارے لوگ میرے بارے میں تو سوچیں گے شاید میں ایسی مثلا کسی نے آپ کو جھوٹا کہہ دیا آپ جھوٹے نہیں ہیں لیکن کوئی آپ کو جھوٹا کہہ دیتا ہے اور اب آپ کیا کرتے ہیں فوراں غصے میں آ جاتے ہیں تم نے مجھے جھوٹا کہا میں تو مزہ چکھاتا ہوں جھوٹے ہو مجھے کہنے کا اچھے وہ اس کا اتنا بڑا ایک ہوا بن جائے گا اور اتنی بڑی بات بن جائے گی کس لیے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں سچا ہو جائے نہیں لوگ تو مجھے جھوٹا ہی سمجھ لیں گے مجھے تو تردید کرنی ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں لہٰذا اپنے سارے کام کا چھوڑ کے وہ کیا کرے گا صفائیہ پیش کرنے میں ساری طاقت لگا دے گا اور اس بات میں کہ وہ اپنے اوپر سے الزام دھوئے اور پھر جس نے کہا اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کو مزہ چکھائے اور ایک اور ہی سلسلہ شروع ہو جائے اور وہ شخص جو اس بات کو اللہ کی نظر میں دیکھے گا کہ کسی نے اس کو جھوٹا کہا تو وہ کیا کرے گا ٹھیک وہ جانتا ہے میں کیا ہوں اور کیا نہیں میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا سبر کر کے آگے اپنا کام کرے گا لیکن یہ دوسرا رویہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جیسے سورت شورہ میں بھی آتا ہے وَلَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ کہ سبر کر کے پھر دوسرے سے بدلہ نہ لینا معاف کر دینا فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ دے اور آپ اس کو اگنور کر دے کہ اللہ تو جانتا ہے نا میں ایسا نہیں ہوں اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دے فرمایا لَهُوَ خَيْرٌ لِسَّابِرِينَ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے بدلہ ملنے والا ہے اس پر اس صبر پر اس کی خاطر انسان سب کچھ نظر انداز کر دے گا جو بھی انسان کریں آپ دیکھیں نا پھر وہ جھوٹے کی مثال لیں کسی نے آپ کو جھوٹا کہا آپ اس کو پی گئے گویا کوئی بات ہی نہیں تھی ایسے اگنور کیا درگزر کیا معاف کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں نے کچھ محسوس بھی کیا یہ کون کر سکتا ہے صرف وہ جسے پتا ہو کہ میرا یہ پینا میرے رب کی نگاہ میں بہت ہی عظیم کام ہے عظم الامور میں سے ہے اور اس پر بہترین جزا ہے صرف وہ پی سکتا ہے کوئی دوسرا یہ گھوٹ نہیں پی سکتا کسی جھوٹے الزام کے جواب میں صرف وہ صبر کر سکتا ہے جس کو پتا ہو اس کا عجر بہت بڑا ہے اور رب دینے والا ہے کوئی دوسرا نہیں دوسرے کیا کریں گے اپنی کلاریفیکیشن صفائیاں ادھر بات ادھر بات ایک اور فساد حضرت حضیفہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی نہ کرو جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اچھا برطاؤ کیا گیا تو ہم بھی اچھا کریں گے اور اگر نہیں کیا گیا تو ہم بھی نہیں کریں گے بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں تو تم بھی حسن سلوک سے پیش آؤ اور اگر لوگ تمہارے ساتھ برا اور ناروا سلوک کریں تو بھی تم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو اچھے کے ساتھ اچھا بننا کوئی اچھا ہی ہے کوئی اچھا ہی نہیں جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ کہیں کہ اچھے ہیں آپ تو صرف جوابی کروائی کر رہے ہیں کیونکہ دوسرا آپ کے ساتھ برا نہیں کر رہا آپ اچھے کب ہیں کہ جب دوسرا آپ کے ساتھ برا کرے پھر آپ اچھے بن کے دکھائیں اب پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اچھے ہیں کیونکہ آپ اس وقت بھی اچھے تھے جب کوئی اچھا کر رہا تھا آپ اس وقت بھی اچھے ہیں جب کوئی برا کر رہا ہے اصل اچھا وہ ہے جو برائی کے جواب میں اچھا کر سکے اور یہ صرف صبر کرنے والے کر سکتے اس لئے کہا گیا نا جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو کوئی اس کا جواز نہیں کہ فلانے جو ایسا کہتے ہیں تو میں بھی کیوں نہ کرلوں نہیں اپنے رویے کو دوسروں کے رویے کے تابع نہیں کرنا اپنے رویے کو اپنا ہی رکھنا ہے کہتے ہیں نا کہ میرا یہ اصول ہے اگر کوئی اور اس سے دوسری بات کرتے ہیں تو وہ اس کا طریقہ ہے میرا یہ طریقہ نہیں ہے کیونکہ بعض وقت لوگ اکساتے ہیں نا دیکھو تم پاگل ہو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا تم پھر بھی اچھا کرو گے تم بے وقوف ہو تو ایسے موقع پر آپ کیا کہیں گے کہ نہیں مجھے یہی کرنا ہے کیونکہ میری زندگی کا اصول یہ ہے کوئی کیا کرتا وہ اس کا اصول ہے اس کا طریقہ ہے لیکن میرا طریقہ یہ ہے مجھے اچھا ہی رہنا ہے یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ صبر کریں پھر آپ دیکھیں پھر تعقید سے کہا گیا وصبر اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان دو آیتوں میں چار دفعہ صبر کی بات آ رہی وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّسْسَابِرِينَ وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صبر ہی کرو اور نہیں صبر کی توفیق مگر اللہ کے ساتھ یعنی اللہ صبر کی توفیق دیتا ہے جس سے صورت فصلت میں آتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَزٍ عَزِيمٍ نہیں یہ ڈالا گیا مگر ان لوگوں میں جنہوں نے صبر کیا اور نہیں ڈالا گیا مگر بہت بڑا حصہ رکھتے ہیں بہت خوش قسمت لوگ ہیں بڑے نصیبے والے صبر صرف ان کو ملتا ہے ہر ایک کو نہیں ملتا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہیں کوئی شکوہ نہیں والد نے کیا کیا جب ان کو چھوڑا تو کیا کہا سَأَسْتَخْفِرُ لَكَ رَبِّ باپ نے کہا کہ تم اگر باز نہ آئے تو میں تو جس انکسار کر دوں گا وَحْجُرْ نِمَا لیا نکل جو یہاں سے اور ابراہیم کا رویہ سَأَسْتَخْفِرُ لَكَ رَبِّ قومِ لُوت کیا کچھ کر رہی ہے اس سے بری قوم کوئی دنیا میں ہوگی اور ابراہیم علیہ السلام جگڑ رہے ہیں یا رب اور محلت دے دے اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں جو مشکلات اور تکلیفیں آئیں ہر جگہ سبر بڑھاپے میں اولاد ملی پھر اس کو چھوڑنا پڑا آسان بات نہیں ہے یہ کچھ آسان نہیں ہے لیکن کس طرح سبر شکر صرف وہ کر سکتا جو سبر کرنا جانے شکر ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ سبر کی صفت نہ ہو وَصْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّهَ بِاللَّهِ اور دعوت دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے راستے کی طرف بلائے جا ہی نہیں سکتا کسی کو اس طرف لا سکتے ہی نہیں جب تک کہ انسان صبر نہ کرے اور جوابی کارواہیوں سے پرہیز نہ کرے وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ اور تم ان پر غم نہ کرو یعنی ان کے رویے پر یعنی ان کے سلوک پر وَلَا تَكُ فِي دَيقٍ اور نہ تم دیق میں ہو دیق اور دیق تنگی کے لیے آتا ہے دیقا حرجا یعنی دل کی گھٹن اور غم کی کیفیت کس سے مِمَّا يَمْكُرُون ان کی چالو اور ان کی سازشوں سے دل میں بھی گھٹن نہ لاؤ غم نہ لاؤ فکر ہی نہ کرو جو چالیں وہ چل رہے ہیں یہ ہے شاکر شکر گزار یہ ہے عالی کردار یہ ہے صبر اب آپ دیکھئے پہلا تھا اچھا بدلہ لینا لے لو پھر کہا نہیں لیکن صبر کرو تو اچھا ہے صبر کر لیا اچھا صبر کر لیا پھر کہا غم نہیں کھرو اب سوچیے ذرا کیا کرید کرید میں نکالا جا رہا ہے اچھا غم چھوڑ دیا وَلَا تَقُدَيْكِن دل کی گھٹن بھی چھوڑ دو فکر ہی نہیں کرو مِمَّا يَمْكُرُون بلکل ریلیکس ہو جاؤ اللہ پکڑنے کے لیے کافی ہے وَمَا كَرُو وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ ہمارے بس میں کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہا وہ سب دیکھ رہا ہے جو برا کرے گا اس پہ برائی خود پڑے گی ہم خدا ہی ٹھیکے دار بن جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہی یہ سب کچھ کر کے دم لینا ہے جو ہمارے بس میں ہے اور جو نہیں اور صحیح طریقے سے کریں یا غلط طریقے سے کریں اینڈ ریزلٹ تو دیکھتے نہیں کسی جیس کا بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے جذبات کیا اور ان کا ہم جیسے تیسے ہو اظہار کریں دیل دے رہا ہے کیونکہ ہم بیٹھ کے بس بھل کھاتے رہتے ہیں فلاں ایسا کیوں کرتا ہے فلاں ایسا کیوں کرتا ہے یہ ایسا کیوں کرتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے اللہ پہ بھی چھوڑو معاملہ جو تمہارے سے کا کام ہے وہ تم کرو کرتے چلے جاؤ اور باقی دوسروں کے رویے کی پرواہ نہ کرو اس پہ نہیں جان گھلاو کیونکہ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی بات پہ بیٹھ کر روتے ہی رہیں کسی بات پہ آپ صرف دکھی ہوتے رہیں صرف آپ لوگوں کے رویے پہ شاکی رہیں اور گم میں گلتے رہیں فلاں نے یہ بات کیوں کہہ دی تھی اور فلاں ایسا کیوں کرتا ہے اور فلاں نے ایسا جواب کیوں دیا اور فلاں نے مجھ پہ فلاں الزام کیوں لگا دیا اور میں تو ایسی ہوں ہی نہیں کیا کام کرنے کے خابل ہوں گے آپ ساری تو آپ کی طاقت صلاحیت انرجی کس میں لگ گئی گلنے میں کرنے کا کام تو پھر کر ہی نہیں سکتے کرنے کا کام اور پوزیٹیولی آگے بڑھنے کا کام صرف وہ کر سکتا ہے جو حضولیات کی پروانہ کرے اور ان سب باتوں کو ایک طرف چھوڑ کے ان سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیں اس کے ذمہ کر دیں وہ ہے نہ کافی ہے کیا مطلب ہے نعم المولا و نعم النسی وہ کرے گا آپ اپنا کام کریں اور جو اس کا کام ہے وہ اس پہ ڈال دیں اور جم کے لگے رہے کیونکہ سبر میں استقامت کا معنی بھی آتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ تَقَوُ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اور وہ لوگ جو محسن ہیں نیک و کار ہیں بھلائی کرنے والے ہیں صبر کرنے والے ہیں لوگوں کے برے رویے کے جواب میں اچھا کرنے والے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانُ اور احسان میں کیا ہے کہ دوسرے کے برے رویے کے جواب میں اچھا ہر حال میں اچھا ہی رکھنا محسنون اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے اندر یہ دو صفات ہوں تقوی اور احسان پھر اللہ کی مدد آ جائے گی تو کرنے کا کام تو یہ ہے آپ دیکھیں کہ ہر مشکل واقع پہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کب کیا مثلا سورة تاہہ میں آتا ہے آیت فارٹی سکس میں جب موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کو پھر ان کے دربار میں بھیجا تو کیا کہا اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُوَا أَرَا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں بالکل ڈروں نہیں فکر نہیں کرو جاؤ اور پیغام پہنچاؤ اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُوَا أَرَا لیکن ہمیں اللہ کی مدد اور اللہ کے ساتھ کا یقین نہیں ہوتا ہے کیونکہ اصل چور اپنے اندر ہے نا وہ کیا نہیں ہوتا جو اللہ چاہتا ہے ہم سے کہ کرو نہ اوضو الہ سبیل ربکا اور نہ ہی پھر اس کے بعد صبر میں مدد کہاں سے آئے گی وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو وَعَلَمْ اَنَّ النَّسْرَ مَعَصَبْر یہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے جنگِ بدر کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تو کیا کہا اِذْيُحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اِنِّي مَعَكُمْ ملائکہ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُ ایمان والوں کو جمع کر رکھو میں ساتھ ہوں غار سور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا کہا ثانی اس نین سے کیا کہا لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب وہ فیرون اور اس کے سارا لشکر آ گیا تو بنی اسرائیل جی خٹھے ہم تو پکڑے گئے کیا کہا کَلَّا اِنَّمَا يَرَبِّ سَيَهْدِينِ ہرگز نہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ہمیں راہ دکھائے گا وہ مجھے رستہ بتائے گا کہ مجھے کدھر کو جانا ہے ہاں ہے آگے سمندر ہے پیچھے دشمن خود سچے نا کہ کیا کیفیت ہوگی اور بنی اسرائیل کی کیفیت اس وقت کیا تھی دریوی قوم تھی کس سے فیرون اور اس کے سارے آیان سلطنت سے کہ اتنے ظلم کرتے تھے اور انتہائی ظالم لوگ تھے اور وہ ان کو چھوڑ کے بھاگ کے جا رہے تھے خود پیچھے سے وہ پہنچ گا اور آگے دریاء آپ کہاں جائیں اور یقین دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا میرا رب میرے ساتھ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا اور یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں اہل ایمان کے ساتھ بھی لیکن مدد کب آتی ہے جب انسان کے اندر تقویٰ اور احسان ہوتا ہے ہمیں بدلنے کی ضرورت اللہ کی مدد دور نہیں کمزوری ہمارے اندر ہوتی غلطی ہماری ہوتی وہ سورة یونس سکسٹی ون میں آتا ہے نا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا استفیدونَ فِيهِ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے وہ سنتا ہے اس وقت ہم سب کو دوسروں کے رویے سے شاکی ہونے سے زیادہ اپنے عمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر تقویٰ اور احسان لانے کی اور احسان اور محسن کے بارے میں پیچھا پڑ چکے کیا ہوتا احسان ہر حال میں اچھا کوئی اچھا کرے تو بھی اچھا کوئی برا کرے تو بھی اچھا پھر دیکھیں کیسے مدد آتی یہ جو آ رہے ہیں نا اُدعُ الٰ سبیلِ ربِّكَ بالحکمت والموعزت الحسنہ تو حکمت کیا چیز ہے اس کے بارے میں مولانا شبلی نومانی نے مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا ندوة العلماء کیا کر رہا ہے ندوة العلماء کیا ہے ندوة نادی سے نادی کلب کو کہتے ہیں ندوة گروپ کے معنی میں اور علماء کا اور ندوة العلماء جو نا لکھنو میں ایک جگہ کا نام ہے یعنی ایک مدرسہ ہے کہ ندوة العلماء کیا کر رہا ہے یعنی کس قسم کے علماء تیار کر رہا ہے اس مضمون میں کلکتے کے اخبار حبل المتین شمارہ دس اگست یعنی ٹنھ آگست نائنٹین ہنڈرڈن سکس اس میں ایک پیسج ہے اکتباس ہے یہ پیراگراف یا یہ اکتباس مولانا محمد عساق جلیس ندوی کی تاریخ ندوة العلماء حصہ اول سے بعض اضافوں کے ساتھ درجزیل ہے یعنی ریفرنس دیا ہوا یہ لکھا ہوا ہے کہ جس زمانے میں روسی قوم روس رشیہ بدپرست تھی شہنشاہ روس ولادی میر نے مذاہب کی تحقیق کے لیے ایک جلسہ طلب کیا یعنی ایک لوگوں کو بلایا جس میں علماء اسلام کو بھی بلایا جو صاحب اس غرص کے لیے قازان سے تشریف لائے تھے انہوں نے اسلام کے تمام عقائد اور فلسفے میں سے صرف یہ مسئلہ منتخب کر کے پیش کیا کہ اسلام میں سور کا گوشت کھانا بالکل حرام ہے یعنی اسلام کو جب انہوں نے پیش کیا یہ رپریزنٹ کیا کہ اسلام کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس میں سور کا گوشت نہیں کھا سکتے مورخ روس ہسٹورین لکھتے ہیں کہ شہنشاہ روس ولادی میر اسلام کی طرف مائل تھا اور چاہتا تھا کہ تمام قوم روس کے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کرے لیکن قازانی عالم نے شریعت کے تمام احکام میں سے صرف اس مسئلے کو پیش کر کے اس پر اس قدر زور دیا کہ شہنشاہ نے غصے میں آ کر انہیں دربار سے نکلوا دیا اور عیسائی مذہب قبول کر لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روس کے چھے کروڑ آدمی عیسائیت میں تبدیل ہو گئے عیسائی بن گئے تو یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف بلائیں مگر اس کے برعکس وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپس کے جھگڑوں سے لوگوں کو اسلام سے بدکائے ہوئے ہیں یہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم ہے دنیا کی قوموں کو دین حق سے قریب کرنا تو در کنار وہ انہیں دین سے دور کر رہے ہیں اس جرم کے ساتھ مسلمان خدا کی مدد کے مستحق ہرگز نہیں ہو سکتے بظاہر یہ غفلت بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے مگر اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ غفلت بدستور آج بھی جاری ہے قازان کے عالم کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے زار روس سے غیر حکیمانہ گفتگو کی جس سے وہ غصے میں آگیا اور بدک گیا آج کے مسلمانوں کی غلطی بھی یہی ہے وہ اپنے مخاطب گروہوں سے بے فائدہ مقابلہ آرائی جاری کیے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے مخالفین کے دل اسلام کے بارے میں سخت ہو گئے ہیں تو ادو الہ سبیل ربکا بالحکمت کا مطلب کیا ہے حکمت کا مطلب ہوتا ہے پوری پلاننگ اور سوچ سمجھ کے ساتھ اور نتیجے کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرنا کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کی چھوٹی سی مثال ہے اصلا آپ چاول بناتے ہیں بوائل ہی کرنے رائی صاحب نے آپ جب اس میں پانی ڈالتے تو کتنا ڈالتے ہیں انہیں ایک اندازہ سے ڈالتے ہیں اتنا تو نہیں ڈالتے ہیں مثلا دگنا مثال کے طور پر آپ یہ تو نہیں کرتے کہ چار گنے ڈال دیں پانی کھول دیں ٹیپ اور جتنا آجے ڈال کے رکھ دیں کیوں نہیں کرتے آپ ڈسین لیتے ہیں کہ نہیں اتنے چاول ہیں لہذا اتنا پانی ڈالیں گے آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اس سے کم ڈالا یا اس سے ڈبل کر دیا تو کیا ہوگا خراب ہو جائیں گے کھانے کے قابل نہیں جائیں گے یا کچھے ہوں گے یا بہت زیادہ پک جائیں گے اور وہ کھانے میں دکت ہوگی دونوں طرح سے اب حکمت کیا ہے کہ آپ کا فیصلہ درست ہو جس کا نتیجہ بھی درست ہو یعنی ایسا کام ایسے طریقے سے کرنا کہ جس کے ذریعے انسان صحیح نتیجہ یا انڈو تک پہنچے اور ہر ایسے کام سے بچنا کہ جس کے نتیجے میں خرابی زیادہ آئے کہتے ہیں نا بے وقوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے بے وقوف دوست سے اب بے وقوف دوست کون ہوتا ہے جو جذبات میں آپ کی دوستی اور محبت کا ایسا اظہار کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل میں آپ کی نفرت ہو جاتی مثلا اگر ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے ہر جگہ بیٹھ کے اسی کا ذکر شروع کرتے تو لوگ تنگ نہیں آ جائیں گی کیا ہر وقت اس کی تعریفیں ہمارے سامنے کرتا رہتے ہیں یا اس کا ذکر ہم سے کرتا رہتے ہیں ہوتا ہے نا ایسی اب وہ تو محبت میں بیٹھ کے کر رہا ہے لیکن اس کا انداز ایسا ہے جو دوسرے کو اس سے بھگانے والا نفرت دل آنے والا تو ہم اسلام کے ایسے دوست ہیں ایسی ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت ہے کہ ہم محبت کے نام پہ ایسے کام کرتے ہیں جو نہ قرآن نے ہمیں اس کی اجازت دی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہیں نہ صحابہ کے طریقے میں ہیں لیکن ہم اس کو جسٹیفائے کر رہے ہیں کیا سوچ کے کہ ہم محبت سے کر رہے ہیں اور یہ ہماری دینی غیرت کا تقاضی ہے تو اندھا دن محبت یہ جذباتی محبت کافی نہیں ہوا کرتی وہ بساوقات الٹا نقصان دیتی اصل ہمدردی کیا ہے کسی کے ساتھ بھی یا اقل مندی کیا ہے کہ آپ جب کوئی کام کرنے لگے خواہ وہ دین کی طرف بلانے کا ہے یا دین کے دفاع کا ہے یا کوئی بھی کام تو پہلے آپ یہ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اند ریزلٹ کیا ہوگا چاہو البکاتے ہوئے تو آپ اپنی اقل استعمال کریں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہوئے اپنی اقل بند کر دیں آپ اور اقل کے خلاف کام کریں محتاط کا دم اٹھاتے یہ حکمت ہوتی لیکن جب دین کے راستے پہ چلتے بغیر حکمت کے چلتے تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کسی بھی نتیجہ پہ نہیں پہنچتے لیکن اس بات کو کوئی سننے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں تو ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعزت الحسن وجادلہم باللتی ہی احسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا قرآن اس کو واضح کرتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّوا مِّنْ حَوْلِكَ ان کا سوال یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے پھر ہمارے بلانے سے کسی کو دین کی طرف کیا فرق پڑے گا تو میرا جواب یہ ہے کہ کھلاتا اللہ ہے پکانا ہمیں پڑتا ہے ٹھیک ہے نا ہدایت تو اللہ دے گا لیکن کوشش لوگوں کے لیے بھی ہمیں کرنی پڑے گی ہمارے ذمہیں ڈال دیئے کہ تم کرو باقی جس کے لیے اللہ جو چاہے گا وہ کر دے گا یعنی آپ بچوں کو اسلام کے بارے میں سکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں لیکن اگر طریقہ درست نہیں تو ان کے دلوں میں اسلام کی محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان گھرانوں کے بچے اسلام سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں دین کی طرف آنے کی بجائے ان کے اندر ایک ریاکشن ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں الٹے چل پڑتے ہیں یعنی کہ ہم اپنی ذات سے اپنے گھر سے جہاں ہم روز پڑھنے آتے ہیں وہاں سے اپنے رویے سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اسلام کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کریں کہ جس میں لوگوں کے لیے اٹریکشن ہو نہ کہ لوگ یہ کہیں کہ ویسے تو بہت اچھی تھی جب سے یہ قرآن پڑھنے لگی ہے تو چڑچڑی ہو گئی ہے اور جب سے یہ قرآن پڑھنے لگی ہے تو یہ ہمیں پوچھتی نہیں کہ آپ کے رشتدار آپ کی دوست احباب آپ کے دوسرے لوگ ان کے لیے آپ کا رویہ آپ کا معاملہ اور نرمی پر مبنی ہونا چاہیے بلکہ ان کی جہالت کی باتیں اور ان کی سخت باتوں پر صرف مسکرا کے اور صرف درگزر کر کے معاملہ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتا تھا مثلا ایک چھوٹی سے مثال ایک دفعہ حضرت علی نے شاید آپ سے پوچھا کہ میں آپ کو زیادہ پیارا ہوں یا فاطمہ زیادہ پیاری تو آپ نے کہا کہ تم مجھے فاطمہ سے زیادہ پیارے اور فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری اگر کبھی کوئی بچہ بچے تو بچے ہیں نا یہ ایسے سوال عام طور پر بڑے بھی بعض اگر پوچھنے لگتے اور جہاں تک حکمت کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے بہت بڑی نعمت ہے جو کسی کو ملے اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے دو لوگوں پر عشق کیا جا سکتا ہے ایک جس کو اللہ حکمت دے اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلے کرے اور اسی کی تعلیم آگے دے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے لئے دعا کی کہ اے اللہ تو اسے حکمت عطا کر تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمت کی دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لئے اولاد کے لئے دوسروں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا ہی اچھی ہے وہ مجلس جس میں حکمت کی بات کی جائے یعنی جہاں سے انسان خیر و حکمت کی باتیں سیکھے اسی طرح آپ نے فرمایا حکمت کی بات سے زیادہ بہتر کوئی توفہ نہیں یعنی کوئی انسان کسی کو کوئی توفہ دے کوئی سونا دے چاندی دے کچھ بھی دے لیکن اس سے زیادہ قیمتی توفہ کیا ہے کہ کوئی کسی کو حکمت کی بات سکھا دے اچھی بات بتا دے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے وہ لے لی جائے کسی مسلم سے ملے نون مسلم سے ملے کہیں سے وہ روایت میں آتا ہے نا کہ الکلمت الحکمت دالت المؤمن حکمت کی بات مومن کا گمشدہ سرمایہ وہ جہاں اس کو پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے اچھی بات وزڈم کی بات کسی کے پاس بھی ہو بغیر تعصب کے اس کو لے لیا جائے اوویسلی پھر ایسی حکمت نہیں کہ جو ہمارے دین کے خلاف جاتی ہے لیکن اگر کوئی چیز دین سے نہ ٹکراتی ہو تو اچھی بات کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے بھی جب حجر اسود کا معاملہ آئے جب سارے قریش کے سردار آپس میں ٹکرانے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چادر بچھا کے سب کو کونے پکڑائے اور پھر جا کے اس کو نصب کیا پھر اسی طرح جب نبوت کے آغاز میں آپ لوگوں سے کہتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو اس وقت کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے لیکن آپ نے ایک بت کو بھی ہاتھ نہیں لگایا رکھے رہے کب آکے بتوڑے جب مکہ فتح ہو گیا پھر اسی طرح مشہور سیرت نگار ابن اصحاق کہتے ہیں کہ قریش نے آپ کا نام مضمم رکھا اور اس پر وہ آپ کے حجف کرتے اور مزاک اڑاتے حتیٰ کہ ایک دفعہ ابو لاہب کی بیوی نے سامنے آکے آپ کو مضمم کہہ کے پکارا تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا کہ میں تو محمد ہوں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ تیرہ سال آپ مکہ میں رہے کیسی کیسی عذیتیں سہیں لیکن کہیں بھی ریٹیلیئٹ نہیں کیا سبر 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 ہر جگہ سبر گالیوں کے جواب سبر سے مزاک اڑانے کا کانٹے بچھانے کا گندگی پھیکنے کا حتیٰ کہ ملک سے نکال دینے کا آپ کے ساتھیوں کو آگ کے اوپر لٹائے جاتا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا کسی کے ساتھ جوابی کاروائی نہیں ہوئی نہ چھپ کے نہ سامنے صرف سہ لیا گیا پھر اس کے بعد جب حد سے معاملہ بڑھا تو آپ نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی یعنی خود جگہ چھوڑ دی لڑائی نہیں چھڑی یعنی جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی یعنی آپ نے ٹکراؤ کا رستہ نہیں اختیار کیا پھر اسی طرح تعلیف قلب کا رویہ اور طریقہ اختیار کیا گیا پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ مدینہ میں آپ نے سفر کی تیاری کا حکم دیا عام مسلمان ضروری تیاری میں مصروف ہو گئے اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کے گھر میں آئے جو آپ کی اہلیہ تھی وہ ضروری تیاری کر رہی تھی حضرت ابو بکر نے اپنی صاحبزادی سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اس کا حکم دیا حضرت عائشہ نے کہا ہاں حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ پوچھے یہ تیاری کہاں کے سفر کے لئے حضرت عائشہ نے کہا خدا قسم مجھے معلوم نہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نازک معاملات ہوتے تھے وہ آپ کسی سے بھی حتیٰ کہ گھر والوں سے بھی ذکر نہیں کرتے تھے کیوں کیونکہ آپ مکہ کی طرف ارادہ کی ہوئے تھے حضرت ابو بکر تک کو نہیں بتا رہے تھے کیونکہ اگر کہیں بھی بات پھیلتی تو اس سے نتیجہ مختلف ہوتا اسی طرح ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے تو وہ جگہ بہت تنگ تھی تو آپ نے پوچھا ہے اس جگہ کا نام کیا تو بتایا گیا کہ تنگی نام بتایا گیا تو آپ نے اس کا نام آسانی رکھ دیا اور سب لوگ لائن میں ہو کر نکل گئے یعنی ہر چیز میں آپ یوسر کا پہلو تلاش کرتے تھے بہرحال آپ کی صیرت پڑھیں تو بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جس سے حکمت سیکھی جا سکتی یعنی اگر کوئی شخص حکمت سیکھنا چاہتا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپ کے طریقے کو جانے صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ علیہ وسلم